بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں Law of Contact Lecture No. 2 ناظرین ہم نے پریویس لیکچر میں کیا کیا پڑا پریویس لیکچر میں ہم نے Law of Contact کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت نولیج آسل کیا اس کی Common Utilization کے بارے میں بات کی اس کے بعد ہم نے Contact Act 1872 اور اس کی Application کے بارے میں بات کی اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اس کو کس کس کنٹی نے اس 1872 کے جو ایکٹ ہے اس کو اڈاٹ کیا ہوا جس میں ہم نے بات کی تھی بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان اس کے بعد اس کی جو Common Terms ہیں ان کی Universal Acceptance کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ Contact Act کے متعلق تمام قسم کی لیکچر آپ کو ملتے رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہمارے اس لیکچر میں لیکچر نمبر 2 میں آپ کیا کیا سیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایک Contact ہے ایک Agreement جو ہے اس کی Basics Ingredients کون کون سے ہیں Agreement کی Kinds کون کون سے ہیں ناظرین سب سے پہلی جو Kind ہے سب سے پہلے جو Ingredient ہے Contact کا وہ ہے Offer آپ Contact لفظ یا Agreement لفظ کو اس وقت Confuse کر سکتے ہیں مگر لیٹر آن اگلی سٹیل پہ جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے دنیا میں ڈیفرنس کیا ہے اگر اس وقت میں Contact لفظ بولتا ہوں یا Agreement بولتا ہوں تو اس کو As It Is لے لیں جو آپ کا ایک Layman کے طور پر میننگ لیا جاتا ہے اگلی سٹیج میں جا کر ہم بتائیں گے کہ Contact اور Agreement میں فرق کیا ہے بلکہ اگلی سٹیج میں ہم اسی لیکچر کرنے ہم اس کی بات کریں گے تو Offer کی جب ہم بات کرتے ہیں تو Offer Ingredient ہے Contact کا بھی Ingredient ہے اور Agreement کا بھی Ingredient ہے تو ہم سٹارڈ کرتے ہیں کہ پہلا Ingredient کیا ہے کسی بھی Agreement کا تو پہلا Ingredient ہے Offer Offer کیا ہوتی ہے Contact Act کے مطابق اور Contact Act پاکسام کی جو Contact Act 1872 اگر اس کی ہم بات کریں یا Universal کسی بھی Contact Law کی بات کر لیں تو Offer کی Definition تقریباً ملتے ہی ہوتی ہے جس طرح ہم نے بات کی کہ ان کی جو Terms ہوتی ہیں ان کو Universal accept کیا گیا ہے کہ International Law کے اندر بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ Terms use کی گئی ہیں جب ہم Contact کی بات کرتے ہیں اور ان کی Meaning بھی 19-20 سے اندر بھی Definition ان کو Differentiate کیا جا سکتا ہے باقی تقریباً سیم ان کی Meaning ہے Offer کیا ہے Offer جس طرح ہم کامل لیتے ہیں کہ ایک آدمی ایک Party دوسری Party کو کسی کام کے کرنے کے بارے میں یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں اس Idea کے ساتھ اس نصریے کے ساتھ جب کوئی بات کرتی ہے کہ وہ دوسرا آدمی جس کو وہ Offer دی جا رہی ہے وہ اس کے اوپر as it is جس طرح کہ میں نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرے اگر میں نے اس کو To Do کے بارے میں ہے کرنے کے بارے میں ہے تو وہ کرے اور اگر نہیں کرنے کے بارے میں تو وہ نہیں کرے ایکچلی اس کی Willing لی جاتی ہے اس کی Consent لی جاتی ہے اس Consent لی جاتی ہے اس Consent لیے کے لیے جو آپ نے اس کو کہا کہ آپ یہ کام کریں یا اس کو کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ Offer آفر کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور آفر نہ کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے توڑو کے بارے میں ہو سکتی ہے اور abstain from doing کے بارے میں ہو سکتی ہے اس کے ایکزمپل ایسی دی جا سکتی ہے کہ توڑو کی بارے میں بات ایسے ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ میرے پاس یہ جوب کر لیں میں آپ کو یہ جوب دینا چاہتا ہوں اس میں اتنی سیلوی ہوں گی یہی اس میں مرات ہوں گی یہ میں آپ کو ایک پیکج دیتا ہوں تو یہ کچھ کرنے کے بارے میں اور نہ کرنے کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے فارزنٹل میں آپ کو یہ ایک آفر دیتا ہوں اگر آپ وہ جو جوب کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں تو آپ کو میں یہ انسینٹیو دوں گا جوب کی بارے میں بارے میں یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے یہ آفر جو دی جا رہی ہے یہ اس کام کو نہ کرنے کے بارے میں جو کوئی کر رہا ہے اس کو رکنے کے بارے میں تو آفر جو ہوتی کسی کام کے کرنے کے بارے میں میں ہو سکتی اور آفر کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتی. ایک نہ کرنے کے ایجزمبل اور دے لیں. ایک آدمی پلاٹ سیل کر رہا ہے. تو دوسرا آدمی اس کو آفر یہ دیتا ہے کہ ابھی نہ سیل کر اگر آپ ایک سال اور اس کو ورڈ کر لو تو ایک سال کے بعد اس کی پرائس ڈبل نہ ہوئی تو میں آپ سے پرچیس کر لوں گا. اب یہ جو آفر دی جارہی ہے اس کو نہ کرنے کے بارے میں دی جارہی کہ آپ پلاٹ نہ سیل کریں. تو یہ to do کے بارے میں بھی offer ہو سکتی ہے اور abstain from doing کے بارے میں بھی offer ہو سکتی ہے acceptance کیا ہے جس کو offer دی گئی ہے اگر وہ اس کے اوپر عمل کر دے تو اسے کہتے ہیں اس نے accept کر دے جس کو offer دی جا رہی ہے اگر وہ اس offer کے بطابق جو offer کے اندر ingredients ہیں جو contents تھے ہم offer کے انگریڈنٹس اس میں ہم لیٹر آن اگلے lectures کے اندر بحث کریں گے پھلا اتنا ہی سمجھ لیں کہ جو offer دی جا رہی ہے اگر اس کو as it is مان لیا اگر abstain from doing کے بارے میں تھی یا to do کے بارے میں تھی اس کے اوپر عمل کر دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ offer جو ہے that is set to be accepted وہ offer accept ہو گئی ہے اس کو acceptance کہا جاتا ہے تو offer اور acceptance جب مل جاتے ہیں یہ دو مل جائے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں promise promise کی definition کیا ہے promise کی definition ہے offer acceptance جب مل جائے تو یہ promise کا لگتا ہے when an offer is accepted it becomes promise اس میں next دیکھتے ہیں promise تو ہم نے دیکھ لیا کہ offer acceptance کے بعد اس کو promise کہا جاتا ہے ابھی اس کے بعد consideration کیا چیز ہے consideration وہ چیز ہے وہ subject matter ہے for which agreement is being made for which offer is given وہ subject matter جس کے متعلق offer دی جارہی ہے اسے consideration کہا جاتا ہے consideration کا مطلب یہاں پہ عام little meaning میں جو consideration کا meaning دیا جاتا ہے انگلیش کے در لیا جاتا ہے وہ نہیں لینا بلکہ consideration کا مطلب یہاں پہ وہ subject matter ہے for example میں کہتا ہوں یہ pen میں نے sale کرنا ہے تو pen آپ کے لئے جو خریدار ہے اس کے لئے یہ consideration ہے اور اس کے بدلے میں جو price ہوگی وہ میرے لئے consideration ہوگی جس طرح میں نے زمین کی بات کی زمین کا plot sale کرنا چاہتا ہوں تو زمین کا plot consideration ہے جس طرح میں نے بات کی کہ یہ job آپ کریں یا job چھوڑ دیں تو یہ job employment کیا ہے یہ consideration ہے تو consideration کا مطلب literal نہیں لینا بلکہ legal یا technical meaning یہ ہے subject matter for which an offer is being made that is called consideration تو ابھی ہم بات کرتے ہیں جب promise جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ when offer is accepted it becomes a promise اور جب promise کے اندر consideration بن جاتی ہے promise کے اندر consideration جب مل جاتی ہے تو it becomes an agreement تو agreement کیا ہوا agreement ہے offer plus acceptance plus consideration یہ تین چیزوں جب ملے گی تو agreement ہوگا offer and acceptance ملے گی تو promise بنے گا ابھی دوبارہ بکھا دیتا ہوں میں آپ کو offer and acceptance ملے گی تو promise بنے گا اور جب promise اور consideration ملے گی تو agreement ہوگا تو agreement کیا ہے promise کے اندر جب consideration مل جاتی ہے تو یہ agreement ہو جاتا ہے ناظرین agreement تک جو ہے یہ تقریبا سیم ہوتی ہے ہمارے اندر جو misconception یہ ہے جس طرح میں شروع میں بات کیا تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ابھی چیز رائٹنگ میں آ جاتی ہے دو witnesses آ جائیں یا اسٹام پیپر پلکی جائے اس کے اوپر عمل کروایا جا سکتا ایسا نہیں ہے ابھی اس حد تک جو offer and acceptance دونوں راضی ہو گئے consideration ملے گئے تو یہ agreement تو ہو گیا ہے مگر ابھی اس کے اوپر عمل کروایا جا سکتا یا نہیں کروایا جا سکتا وہ ابھی ہم پڑھیں گے یہ دیکھیں agreement جو ہو گیا یہ agreement فرطر چار category میں classified ہو جاتا ہے یا یہ agreement contact بن جاتا ہے یا یہ agreement wide agreement بن جاتا ہے یا یہ wide contact ہو جاتا ہے یا wide contact ہو جاتا ہے یہ چار میں سے کوئی ایک category میں چلا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو ہر agreement ہے sorry ہر contact جو ہے وہ agreement کے اندر سے ہی نکل کے آتا ہے wide agreement بھی agreement ضرور ہے contact بھی agreement ہے wide contact بھی agreement ہے اور wide contact بھی agreement ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر agreement contact ہو ہر agreement wide agreement agreement wide contact یہ ضروری نہیں ہے ہر agreement wide contact agreement ان چار میں سے کسی category میں بھی جا سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ all contacts are agreement but all agreements are not contact تو contact کیا ہوتا ہے contact یہ ہوتا ہے جسے ہم نے بات کی agreement کی phase تک ہم پہنچ چکے کہ offer کے اندر acceptance مل گی تو promise پرامس کے اندر کنسلیڈیشن مل گی تو agreement ابھی agreement اگر تو enforceable by law ہے تو یہ contact ہو جائے پہلی کہ agree جو contact لکھا ہے contact کیا ہے contact is an agreement which is enforceable by court of law is called a contact contact وہ agreement ہوگا جس کی اوپر عمر کروایا جا سکتا ہے کہ وہ contact ہو تو contact کون سا ہوگا وہ contact agreement وہ contact ہوگا جو کہ court کے through enforce کروا سکتے ہیں ابھی وہ کون سا ہوتا ہے جس کو enforce کروا سکتے ہیں ہم اگلے لیکچس میں پڑھیں گے فیل حضر دیکھتے ہیں کہ جو enforce کروا سکتے ہیں وہ contact ہے اور جس کو enforce نہیں کروا سکتے وہ wide agreement ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے old ہیں یہ ذر میں رکھیں wide agreement لفظ میں نے wide contact لفظ نہیں بولا wide contact الگ ہے wide agreement الگ ہے فیل آپ سمجھنے کے لئے wide contact sorry wide agreement اور contact کو دیکھیں contact is an agreement which is enforceable by law and wide agreement is an agreement which can not be enforced by the court of law دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں contact کو enforce کروا جا سکتا wide agreement کو enforce نہیں کروا جا سکتا اور wide able contact کے این دونوں کے درمیان کے چیزے کچھ ایسے agreements ہوتے ہیں جن کو ایک party enforce کروا سکتی دوسری پارٹی نہیں کروا سکتی ایک party دیکھیں ہر agreement کے اوپر دو یا چار parties ہوتی کچھ parties اس پر عمل کروا سکتی ہیں دوسری party اس کو enforce نہیں کروا سکتی اس طرح کے agreement جو وائد agreement اور contact کے دنیان میں آتی ہوں contact دونوں party enforce کروا سکتی وائد agreement دونوں نہیں enforce کروا سکتی وائد able contact ایسا contact ہے یا ایسا agreement ہے جس کو ایک party چاہے تو contact بنوا لے چاہے تو وائد agreement کروا لے جب دوسری party کچھ بھی نہیں کر سکتی تو یہ ان کے درمیان کی چیزیں ان کے examples ہم آگے جا کر پڑھیں مزید clarify کریں گے اس کے بعد وائد contact کیا کچھ لوگ confuse کر دیتے ہیں کہ وائد agreement وائد contact ایک چیز ہے جب writing میں لے کر آتے ہیں وائد contact وائد contact کلاف use کیا کرتے ہیں کچھ لوگ میں ہی نہیں کہتا کہ scholars کی بات نہیں کر رہا تو وائد contact اور وائد agreement میں کیا فرق ہے وائد agreement جو enforce نہیں ہو سکتا جب وائد contact وہ contract ہے جو جب کیا گیا تھا جب فارم کیا گیا تھا اس کے اندر ہر قسم کے necessary elements موجود تھے اور یہ enforceable ہو سکتا تھا مگر later round ceases to be enforced ایسا contact جس کو enforce نہیں کروا جا سکتا اس کو کہتے ہیں وائد contact وائد agreement جس کو عمل ہی نہیں کرتا اس کو شروع سے ہی اب انیش وائد ہے جس دن سے ہی اس کے اوپر عمل نہیں کروا جا سکتا جب وائد contact وہ contact ہے جس کے اوپر عمل کروا جا سکتا تھا مگر later on ایسے circumstances پیدا ہو گئے کہ اب اس کے اوپر عمل کروانا ناممکن ہو گیا اس کے example دے دیتا ہوں دو آدمیوں کے درمیان میں ایک agreement ہوتا ہے کہ وہ جو جہاز دبائی سے نکلا ہے بحری جہاز اس کے اوپر جو سامان ہے وہ جیسے کراچی میں پہنچے گا تو میں آپ کو دے دوں گا میرے ساتھ agreement ہو ہے کہ وہ شب میرا آ رہا ہے جیسی در پہنچے گا میں آپ کو دے دوں تو وہ نہیں پہنچتا رستے میں دھوک جاتا ہے اگر تو پہنچ جاتا تو اس پہ عمل ہوگا وہ contact ہے اگر عمل پہنچتا نہیں تو ہوئے تو آپ کو واپس کرنے پڑے گے اس جات کے اوپر جو سامان تھا میرا آ رہا تھا اس کے بدلے میں میں اگر ایڈوانس میں پیمنٹ لی ہوئی تھی تو وہ مجھے واپس کرنے پڑے کیونکہ اس کے اوپر انفورس بیلٹی سیز ہو گئی ہے میں اس کو کنپیوٹر یا جو چیزیں اس کے اوپر موجود تھی شپ کے اوپر دے نہیں سکتا بھی مگر ایسا ایگریمنٹ جس شروع سے جس کے لئے آپ کو کا ڈور ناک ہی نہیں کر سکتے جس کے بدلے میں کچھ ایگریمنٹ انٹر ہونے بدلے میں کچھ فیدہ اٹھا رہی ایک پارٹی نے تو نہیں دیتی ہو کسی قسم کا ریل کیا اویلیبل ہوئے یا نہیں اویلیبل تو وائیڈ کونٹیکٹ کے ریزلٹ میں جو ریلیل ہے وہ آویلیبل ہی ہے کہ جو پریویس بینیفٹ اگر ایک پارٹ ہیں ڈرائیو کیے تو اس کو واپس کرنے پڑیں پڑیں گے جبکہ وائیڈ جاتا ہے جس طرح ہمیں شروع میں پڑا کہ آفر کے اندر ملی تو وہ پرامیس اور پرامیس کے اندر ملی تو اگریمیٹ اور اگریمیٹ کے اندر انفورس بیلٹی ملتی ہے تو پھر وہ کونٹیکٹ بنتا ہے اور اگر اگریمیٹ کے اندر انفورس بیلٹی نہیں ہوتی اگریمیٹ میں سے انفورس بیلٹی نکال لیتے ہیں مائنس یہاں پہ دیکھیں سائن لگایا ہے مائنس کا کہ اگریمیٹ میں سے انفورس بیلٹی نکال لیتے ہیں تو وہ وائیڈ اگریمیٹ ہو جاتا ہے اگر اس میں اگریمیٹ میں انفورس بیلٹی پلس کر دیتے ہیں تو کونٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر عمل کروایا جائے تو کونٹیکٹ ہے اور اگر اس کے اوپر عمل نہ کروایا جا سکے اس کو کوٹ کے تھو انفرس نہ کروایا جا سکے تو یہ وائد ایگریمنٹ ہوگا ان ایگریمنٹ انفرسی بل بائی لاؤ is called کونٹیکٹ یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور ایسا ایگریمنٹ ان ایگریمنٹ ویجیز نوٹ انفرسی بل بائی لاؤ is called وائد ایگریمنٹ جس کو عمل ہم نہیں کروا سکتے کوٹ کے تھو جس کے لئے ہم جو کوٹ کا ڈور ہے وہ نوک نہیں کر سکتے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وائیڈ ایگریمنٹ ہے وائیڈ ایگریمنٹ ہے وائیڈ ایبال کونٹیکٹ وائیڈ ایبال کونٹیکٹ کیا ہے جس کے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ an agreement which is enforceable by law as the option of one or more of the parties but not as the option of others ادر اور ادر کہ جو ایک دو قسم کی پارٹی سے اپنیٹ پارٹی ایک نافر دینے والی اور ایک 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 سپر کرنے والی دو میں سے کوئی ایک پارٹی کسی بھی ایک پارٹی کی اپشن کے اوپر اگر تو وہ ایک پارٹی کی اپشن کے اوپر یا ایک سیڈ والی پارٹی کی اپشن کے اوپر وہ enforce کروائے جا سکتا ہو یا نہ enforce کروائے جا سکتا ہو اس کو wide declare کروائے جا سکتا ہو دوسری پارٹی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اسے کہتے ہیں voidable contract اور wide contact کیا ہے wide contact ہم پہلے بات کر چونکے کہ a contact which ceases to be enforceable by law becomes wide when it ceases to be enforceable یہ اس وقت wide ہو جاتا ہے جب یہ ceases to be enforceable ہوتا ہے جس وقت کے بعد اس کے اوپر عمل کروانا ناممکن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ wide ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے بات کی کہ ship کی بات کی تو ship جس وقت پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کے اوپر عمل نہیں کروائے جاسا تو اس کے بعد یہ wide contact ہو جاتا ہے ابھی دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں agreement, contact, void agreement voidable contact اور void contact agreement کی چار categories ہیں agreement کی چار kinds ہیں agreement contact بھی ہو سکتا ہے agreement voidable contact بھی ہو سکتا ہے agreement voidable contact بھی ہو سکتا ہے اور agreement void contact بھی ہو سکتا ہے ناظرین آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے law of contact کی basics کے بارے میں پڑھا اس کے جو basics ingredients ہیں اس کے بارے میں پڑھا اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے باقی لیکچرز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں اور llb کا اور judicial exams کا complete syllabus آپ کو لیکچرز کے صورت میں ملتا رہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں thank you very much